اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ایکسٹو ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں وہ ہے ہاو نرندر موڈی بکائم گلوبلی پاورفل لیڈر چلکہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے ویسے بھی سنے ہیں کہ ان کی فالونگ بہت زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو ارشنل لنک ہوگا وہ ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں ہوگا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ کے رہے ہو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر لو بھالا ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک جلدہ جلد پہنچ جائے گا تو بغیر کسی دری کے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آخر تک بنے رہی ہے گا تاکہ اس آخر میں ہم اس ویڈیو پر بات کر سکیں لیٹس ڈاٹ نریندرہ سامنٹویئرز کیوں گے نا ان کا برڈے روزرہ نا بھی سال دوہزار چودہ جب نریندر مودی دیش کی سفتہ پر کابض ہوئے تو دیش کے تمام انٹلیکٹ اسی فرس ٹیم دوزار چودہ میں ہوئے تھے سوال یہ تھا دوزار چودہ سے دوزار بائیس آٹھ سال یعنی فارن پالیسی کو کیسے اور کس دیشہ میں آگے بڑھائے گا جو کی کس بھی دیش کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور شاید اس کے بینا آپ دیش کی ترقی کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے ایسے میں یہ سوال سوچنے والا ضرور تھا حالانکہ وقت گزرا اور لوگوں کو اپنے سوالوں کا جواب بھی ملنے لگا نریندر مودی افسر کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کی امید کسی کو نہیں ہوتی انہوں نے ایسا ہی دنیا میں اپنے ڈومیننس کو بنانے کے لیے کیا اور پھر وہی امریکہ جس نے ان پر بہن لگایا تھا نہ صرف انہیں اپنے یہاں انوائیڈ کیا بلکہ مودی ماجک وہاں کی چناؤں میں بھی چلتا ہے اور امریکہ میں ٹرمپ کی سرکار چن لی جاتی ہے آج یہ نریندر مودی کی ویدیش نیتی کا ہی کمال ہے کہ دنیا میں بھارت کے بینا کسی ارگنائزیشن کا بھوشت تیہ نہیں بڑی جاتو کی چھپے ڈالیے جس کے ایکزامپل دیکھیں تو پاکستان اور چین جیسے پڑوسی ملک جو کل تک بھارت کو آنکھ دکھاتے تھے آج وہ گلوبل ڈپلومیسی سے الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں روسی یکرین جیسے یدھ میں یکرین بھارت سے میڈییشن کی مانگ کرتا ہے امریکہ جیسے سوپر پاور دیش چاہتے ہیں کہ بھارت ان دونوں دیشوں کے بیچ پہل کرے جس سے مودی نے خود کو ہٹا ضرور لیا ہے لیکن آج اگر دنیا کے سب سے بڑے کانفلکٹ میں بھارت کو انوالو کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ مودی کے گلوبل ڈومیننس کا یہ نتیج ہے کہ آج دنیا کے کسی بھی دیش میں رہنے والا بھارتی ہے اپنا صرف اونچا کر کے چلتا ہے لیکن اگر آج آپ نارندر مودی کو صرف بھارت کا نیتا کہتے ہیں تو یہ غلط ہوگا کیونکہ مودی آج صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ٹاپ لیڈرز میں سے گینے جاتے ہیں اور اگر کسی کو زیادہ گینہتی میں دکت ہو تو آپ کو بگا دے آج مودی لوک پریتہ کے معاملے میں دنیا کے نمبر ون لیڈر ہیں اور دور آج مودی کے فورن پلیسیز ایسی ہے جس کا مرید کٹر دشمن پاکستان بھی ہو چکا ہے پردھان منتری نارندر مودی کی ویدیش نیتی کتنی بہتر رہی اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی تاریف پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے کیا تھا انہوں نے پبلیکلی کہا کہ بھارت کی ویدیش نیتی کی تاریف کی کیونکہ بھارت کی ویدیش نیتی انڈیپینڈنڈ روپ سے کام کرتی ہے حالانکہ بھارتی ویدیش نیتی کی تاریف کرنے پر ان کی پاکستان میں خوب آلوچنا بھی ہوئی یہاں تک ان کی سرکار بھی گر گئی لیکن یہ بات یوں ہی نہیں بولی گئی تھی کیونکہ چاہے وہ کوویڈ کا سمیہ رہا ہو یا پھر ریشیا یوکرین وار میں ایک حد تک امریکہ کے خلاف جا کر ریشیا کو سپورٹ کرنے کی بات رہی ہو امریکہ نے ان دونوں موقعوں پر بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں ہی بارہ ایسا کرنے میں اصفل رہا بھارت نے کسی کے دباؤ میں اپنی ویدیش نیتی کو پربھاویتنیوں نے دیا یہاں تک کہ بھارت نے جب روس سے ایس 400 مسائل خریدنے کی بات کی تو امریکہ نے بھارت کا سنکشن لگانے کی دھمکی دی لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے امریکہ کی پروا کی وغیر روس سے ایس 400 مسائل خریدی جس نے دنیا کو کڑا سندیش دیا کہ بھارت اب کسی کے سامنے جھکے گا نہیں اور اس کا پورا شریع جاتا ہے دیش کی پردھان منتری موڈی کو اس کے علاوہ 2014 سے بیلے آپ نے نوپس کیا ہوا جب بھی بھارت کے کوئی بڑے نیتا یا پردھان منتری ویدیش دورے پر ہوتے تھے تو اس کے چرچہ بہت کم ہوتی تھی یہاں تک کہ جس دیش میں ہمارے دیش کے پردھان منتری جاتے وہاں رہنے والوں کو پتا بے نہیں چلتا کیونکہ دیش کا پردھان منتری وہاں آیا ہے لیکن نریندر موڈی نے اس ٹرینڈ کو ہی بلکل بتا دیا اب موڈی کہیں بھی جاتے ہیں تو اس کے چرچہ نہ صرف بھارتی میڈیا میں ہوتی ہے بلکہ انتراشتری میڈیا بھی اسے بڑے لیول پر کور کرتا یہاں تک کہ موڈی جس دیش میں جاتے ہیں وہاں تو بھارتیے کمیونٹی سے ضرور ملتے ہیں اور بھارتیے بھی ان سے پورے اتصال سے ملاقات کرتے ہیں موڈی جی کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے پی ایم موڈی جس بھی دیش میں جاتے ہیں اس دیش کے نیتا سے پوری گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں وہاں میں کہہ رہا تھا نا اگر پورے دیش کی ویدیش نیتی کو کنارے رکھ دیا جائے تو بھی پی ایم موڈی کے کئی دیشوں کو راشترپتی اور پردھان منتری سے اچھی دوستی ہے اب اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر آج موڈی کی اتنی گلوبل ڈومیننس کیوں ہے تو دوستو یہ کون بھول سکتا ہے کہ جب پوری دنیا کورونا کے کہر سے پریشان تھی اس وقت بھارت ویکسین بنانے پر کام کر رہا تھا اور جلد ہی ہندوستان نے ویکسین بنا بھی لی لیکن سمجھنے اس بات کی تھی کہ دنیا کے کئی ایسے غریب دیش تھے جو اس ویکسین کو خرید نہیں سکتے تھے اس لئے بھارت نے اپنا بڑا دل دکھایا اور ویکسین ڈپلومیسی پروگرام چلایا جس کے تحت بھارت نے دنیا بھر کے لگ بھگ 69 عریب دیشوں کو لگ بھگ 853 لاکھ کورونا ویکسین کی ڈوز مکت میں دے دی ان دیشوں میں میانمار، نیپال، بھوٹان، مالدیو، بانگلہ دیش، شری لنکا، بہرین، ساؤت افریقہ، اومان، ایجپٹ، کویت، افغانستان جیسے دیش شامل ہے جس میں سب سے زیادہ ویکسین بانگلہ دیش کو 90 لاکھ ڈوز دی گئی بھارت گز قدم کی تاریخ پوری دنیا میں ہوئی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اسے بھارت کو بڑا ڈپلومیٹک سکسس بتایا یہاں تھا کہ موڈی کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس موڈ سے انہوں نے دنیا میں چین کی کارٹ ڈھونڈ لیا اسی لوکپریتہ اور گلوبل ڈومیننس میں سب سے مزدار سین تب دیکھنے کو ملتا ہے جب موڈی کو مسلم دیش بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی ابکہ مسلم دیش جو کل تک پاکستان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے آج وہ بھارت کا قریبی ہیں سعودی عرب ہو، ایران ہو، بہرین ہو، اومان ہو یا پھر کوئی اور مسلم دیش وہ سارے دیش اب بھارت سے نزدیکی چاہتے ہیں یہاں تک کیس سال دوہزار انیس میں جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ چل رہا تھا تب بھارت کی تتکالین ودیش منتری سوشمہ سواراج نے UAE کے آبودابے میں 57 مسلم دیشوں کے ارگنیزیشن OIC کی بیٹھک کو سمبودیت کیا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اس بیٹھک میں بھارت کو بہتار اور گیسٹ آف آنر کے طور پر بلائے گیا تھا کیونکہ OIC کے جو ہیں سارے مسلم کانٹریز ہیں اور کی OIC دیش بھارت کو اس میں شامل نہ کرے لیکن اس کی ایک نہ چلی یہاں تک کی افغانستان بھی جہاں اس وقت تالیبان کا شاشن ہے وہ بھی آج بھارت سے بہتر رشتے چاہتا ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ سمیت کمام افری کی دیش بھی موڈی کے مورید ہے فرانس جرمنی برٹین جیسے دیشوں کے راشترے ادھیاکش پی ام موڈی سے گرم جوشی سے ملاقات کرتے ہیں امریکہ میں چاہے براک اوباما کا شاشن رہا ہو ڈونالڈ ٹرم کا رہا ہو یا پھر اس وقت جو بائیڈن بھارت کے پردھان منتری موڈی کا سب سے اچھا رشتہ رہا ہے یہ وجہ ہے کہ جب چین سے بھارت کی ڈھنپی ہے تو دنیا کی یہ تمام بڑے دیش بھارت کے پالے میں کھڑے دیھائی دیتے ہیں اور کون بھول سکتا ہے ریشیا کو جا آج بھی بھارت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں ناریندر موڈی کو لے کر ایک بہترین لوک پریتہ اور ان کی گلوبل ڈومیننس کا ایک الگی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے پچھلے آٹھ سالوں میں موڈی گورنمنٹ نے جتنا خود کو دیش میں پاپلر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی پاپلیارٹی پوری دنیا میں بڑی ہے اور جس کا کارن کوئی اور نہیں بلکہ دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی ہیں آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جتنا فیم انہیں ملا ہے میرے حال میں تو انڈیا کی اسٹری میں شاید سب سے زیادہ کہ نہیں لازمی ہوا ہوگا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک ٹرنے اور آپ پورا کریں اور پھر لوگ ان کو پہلے سے زیادہ ورڈ دے کے دوبارہ منتخب کریں اور پھر اتنی ہی فیم ان کی رہے برقرار رہے اور فوراں اس کے بعد نا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک کو کیا دوسری دفعہ دوسرا پھر نہیں ہوا پاکستان میں کہہ ٹرنڈ چلتا ہے کہ جو بھی سرکار آتی ہے میں ایکس ویزی ساری بول رہوں جب وہ آتی ہے بہت ہی ان کو فیم ملا ہوتا ہے لیکن جس ٹیم پہ سال گزرتا ہے تو وہ بلکل نیچے جا چکے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ نہیں آنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلا تو اس سے بہتر تھا یا تو اس سے بھی گیا گزر ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں میں نے تو ایک انڈیا کا سن ہے اور مجھے تو زیادہ کنٹریز کا نہیں اتنا آئیڈیا ہے نہ پولٹیکر مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے ایک انڈیا کا ہے ایک ترکی کا ہے ہاں ترکی میں تیب ارتوگان جو ہے ان کے کافی زیادہ فیم ہے تو بہرحال یار یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ کسی کو لائک کرتے ہو اور اس کی وجہ ہے نا جیسے جیسے ہم لوگ رییکشن دیتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یار کتنا زیادہ ڈیولپ کا رہا ہے کنٹری اور پھر ان کے ریلیشنز یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک بولی ہے کہ کبھی بھی جتنے اسلامی کنٹریز ہیں نا سعودی عرب ہو گیا یو اے ہو گیا ایران ہو گیا ان کا کبھی بھی جھکاؤ انڈیا کی طرف کبھی بھی نہیں رہا تھا یہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن یہ فرس ٹیم ایسا ہوا تھا کہ یو اے سعودیہ یہ انہوں نے بڑی قربت دکھائی ہے انڈیا کے ساتھ تو ویڈیو کافی زیادہ کمال کی تھی اور اس میں جس طریقے سے دکھایا نریندر مودی کو مجھے لگتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹینیور کے لیے بھی ہو جائیں گے بیسے کافی زیادہ لوگ مجھے کمنٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے جو پی ایم ہوں گے وہ یوگی ہوں گے لیکن مجھے ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی فور میں آئے گا تو اس میں کیا ہوگا ادھر تو ابھی خود بھی پاکستان میں ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی تھری کے سٹارٹ میں یا میڈ میں الیکشنز ہوں گے تو ایک گرمگرمی ماحول ابھی سے بنا ہوا ہے جو بھی آئے مطلب انڈیا میں آئے پاکستان میں آئے اس ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے اب اتنا وقت گزر گئے اب کم از کم یار چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے نہ کہ ہم لوگ پیچھے 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 کی طرف جاتے رہیں اب آگے جائیں آگے بڑھیں خاص طور پر تین چیزوں پر میں کہتا ہوں کہ کافی زیادہ ورک ہونا چاہیے ایک ایڈوکیشن ہیلتھ اور تیسرا جو ہے وہ انصاف کہ مطلب کہ آپ یہ تین مین چیزیں یہی ہوتی ہیں یا جیسے وہ ایک اور ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسک چیزیں ہیں یہ ہر انسان کو ملنے چاہیے پھر زیر سے بات ہے آپ مواقع دو جو بہتر ہو وہ آگے بڑھے تو ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو ہمارا ریکشن اچھا لگ ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور ہمیں سجیسٹ کیجئے گا نیکس کن ویڈیوز پر ریکشن دیں دھیر سارے گومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا thank you so much ملتے ہیں